ہم پر فرم کرنے جا رہے تو ویٹامن ڈی ٹست ہے ویٹامن ڈی ٹسٹ ہم کیسے پر فرم کرتے ہیں اور کیوں پر فرم کرتے ہیں اور اگر ویٹامن ڈی ہمارے باڈی کا میں ڈپیشنز ہو جائے کم ہو جائے تو اس سے ہمارے باڈی پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں تو ویٹامن ڈی ہمارے پاس ایک فیٹ سالبل ویٹامن ہے جو ہمارے پاس باڈی کے مختلف فنکشنز میں اس کا بہت اہم رول ہوتا ہے لیکن جو سب سے پرائیمری رول جو ہے ویٹامن ڈی کا تو وہ جو کیلشیم لیول ہے اس کو مینٹین کرتا ہے کیلشیم ایبزرپشن کرتا ہے اور ہمارے بوند کا جو ہیلتھ ہے اس کو مینٹین کرتا ہے میں ویٹامن ڈی کے سورسز کے بارے میں بات کروں کہ یہ ویٹامن ڈی کے سورسز کیا ہے اور ویٹامن ڈی ہمیں کہاں سے مل سکتی ہے تو ویٹامن ڈی کا جو موسٹ ایمپورٹن اور جو بہت زیادہ اہم سورس ہے وہ سنلائٹ ہے سورج کی روشنی ہمارے پاس ویٹامن ڈی کا بہت بڑا سورس ہے اس کے فریزنس میں ہمارے باڈی میں ویٹامن ڈی کی پروڈکشن ہو سکتی ہے اگر ہم اپنا سکن جو ہے وہ ویٹامن ڈی کے لیے سنلائٹ کو ایکسپوز کرے تھوڑی دیر کے لیے تو ہمارے باڈی میں اس کا پروڈکشن ہو سکتا ہے دوسرا اس کا جو ہمارے پاس سورس ہے تو وہ فوڈ ہے جو ویٹامن ڈی ریچ فوڈ ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس ویٹامن ڈی پریزن ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس فیشز جو مچ لیا ہوتی ہے اور اگز وغیرہ یہ سب ہمارے پاس ویٹامن ڈی ریچ سورس ہے اور یہ ہم اس سے ہمارا ویٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے یہ فنکشن کے بارے میں بات کروں کہ ویٹامن ڈی کے کیا فنکشن ہے تو اس میں ہمارے پاس سب سے جو اہم پنکشن ہے یہ بون ہیلچ جو ہوتا ہے اس کو مینٹین کرتا ہے دوسرا جو مسل میں اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اگر اس کا ڈیفیشن ہو جائے تو ہمارا جو مسل ہے وہ ویک ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے ایمیون سسٹم جو ہے اس کو بھی اس میں بہت بڑا رول ہوتا ہے اور اس کے بعد ریسرچ سے یہ ثابت ہو ہے جو ہمارے پاس موڈ سفنگنگ ہوتا ہے یا پھر ہمارا جو ڈیفریشن یا انزائٹی ہوتا ہے اس میں بھی ویٹامن ڈی کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اچھا جی اگر میں ویٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کے بارے میں بات کروں اگر یہ اپنے لیول سے ڈیکریز ہو جائے تو یہ ہمارے پاس کون کون سے مسائل کاس کر سکتے ہیں ہمارے باڑی میں تو یہ ہمارے پاس اگر بچوں میں اس کا لیول جو ہے وہ ڈیکریز ہو جائے اور یہ اگر بڑوں میں اس کا لیول جو ہے وہ ڈیکریز ہو جائے تو یہ ہمارے پاس آسٹریو مالیشیا کاس کر سکتی ہے جو بڑوں کے بون ہوتے ہیں وہ بہت سوفٹ ہو جاتے ہیں اور یہ اکثر بڑوں میں جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں اس میں یہ بہت کامت ہوتی ہے اور اس کے وجہ سے اس کا بون جو ہے اگر ایک بار ٹوچ جائے تو پھر مطلب اس کا ریفارمنگ بہت سلوڑی ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اگر ویٹامن ڈی ڈیفیشن ہو جائے اس کے علاوے ہمارے پاس اور ڈیزیز بھی اس میں بہت رول ہوتا ہے اس کا ہمارے پاس کارڈیک ڈیزیز کارڈیوسکولر ڈیزیز ہو گئی یا پھر ہمارے پاس ڈیابیٹک ڈیزیز بھی کاس ہو سکتی ہے اس میں اس سے اور اس سے ہمارے پاس آٹھ ایمیون ڈیزیز کاس ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے پاس اس میں بہت بڑا روح ہوتا ہے ایمیونیٹی سسٹم میں تو اس میں اس سے ریلیٹڈ جو ڈیزیز ہوتی ہے تو وہ بھی کاس ہو سکتی ہے کیا ہمارے پاس ڈیفیشن ہو جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم پھر سپلیمنٹ لیتے ہیں یا پھر ہم اپنا خوراک اس کو اچھا بناتے ہیں بہتر کرتے ہیں تو اس سے ہمارا جو ویٹیمن ڈی کا ڈیفیشنسی ہے وہ ڈیکریز وہ ختم ہو سکتی ہے اور ہمارا ویٹیمن ڈی نارمل ہو سکتا ہے اور جو مین جو سورس ہوتا ہے اس ویٹیمن ڈی فارمیشن کا تو ہمارے پاس سن لائٹ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں دن میں تقریباً ون ہاور جو ہے اپنے سکن جو ہے وہ سن کو ایکسپوز کرنا چاہیے تو اس سے ہی ہوگا کہ جو ہمارے پاس باڈی جو بلڈ میں ویٹیمن ڈی کا جو لیول ہے باڈی میں جو ویٹیمن ڈی کا لیول ہے وہ مینٹین لہے گا تو یہ تھی ہمارے پاس ویٹیمن ڈی کے بارے میں کچھ معلومات ابھی چلتے ہیں ویڈیو کے طرف اور دیکھتے ہیں ویڈیو میں کہ ہم کس طرح ویٹیمن ڈی ٹیسٹ لیب میں فرفام کرتے ہیں اور پھر آخر میں اس کے جو رینجز ہے اس کے بارے میں بات کریں گے ویٹیمن ڈی ٹیسٹ آئی کروما فر کےسے فرفام کرتے ہیں تو جو ہمارے پاس سکیٹ آتا ہے اس میں ہمارے پاس یہ ایک کارٹیج ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ ڈیٹیکٹر ڈائلوین ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ ریلیزنگ باپر ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ ہمارے پاس جو کارٹیج ہوتا ہے اس کو ہم آئی کروما چیمبر میں انزرٹ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور پھر اس کے بعد ہم اپنا پریسیجر سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ریلیزنگ بفر ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس ریلیزنگ بفر ہے اس سے ہم 50 مائک لیٹر یہ جو ڈیٹیکٹر ٹیوب ہے جس میں ہمارے پاس یہ گرینیولز ہوتے ہے اس کے ساتھ ہم مکس کرتے ہیں تو ابھی میں اس سے 50 مائک لیٹر لیتا ہوں ٹیک ہو گیا یہ میں نے 50 مائک لیٹر اس سے لیے اور پھر جو ہمارے پاس ڈیٹیکٹر ٹیوب ہوتا ہے اس میں میں نے ڈال دیا اس کے بعد میں اس میں 50 مائک لیٹر جو ہمارے پاس سیمپل ہوتا ہے سیرم ہوتا ہے تو وہ ڈالوں گا تو یہ میرے پاس جل ٹیوب میں سیمپل ہے اس سے میں نے 50 مائک لیٹر لیا اور جو ہمارے پاس ڈیٹیکٹر ٹیوب ہے اس میں میں نے ڈال دیا اور اس کو اچھی طرح مکس کیا پیپٹ کے ساتھ ابھی میں اس کو ٹین ٹائمز شیک کروں گا اور پھر اس کو میں تلٹی فائف پر پائپ میٹس کے لیے انکیو بیٹ کروں گا یہ ہمارے پاس ڈرائی بات ہے اس میں میں پائپ میٹس کے لیے اس کو انکیو بیٹ کروں گا اور پھر اس میں اس کے بعد میں کانٹینیو کروں گا اچھا یہ بھی ہمارے پاس پائپ میٹس کمپلیٹ ہو گئے تو اس کے بعد میں اس میں ہمارے پاس جو ڈیلیزنگ بپر ہے سوری ڈیلیزنگ نہیں یہ ڈیٹیکٹر ڈائیوینٹ جو ہے اس میں میں یہ ہنڈرڈ مائک لیٹر ڈالوں گا یہ ہمارے پاس ہنڈر مائک لیٹر یہ ڈیٹیکٹر ڈائیوینٹ ہو گیا یہ ڈیٹیکٹر ڈائیوینٹ اس میں میں ڈالوں گا یہ اس کے ساتھ اچھی طرح پائپ کے ساتھ مکس کروں گا اور پھر ابھی اس کو یہ جو مکسر بنا ہے اس کو بھی میں پیپٹین میرز کے لیے انکویبیٹ کروں گا اور پھر اس کے بعد جو پروسیجر رہتا ہے انکویبیشن کا وہ کروں گا اور پھر مشین میں اس کا ابھی میں اس کا ٹائم سیٹ کرتا ہوں یہ پیپٹین میرز پر میں انسٹ کیا اور پھر ابھی میں اس کے لیے پیپٹین میرز کروں گا اور اس کے بعد پھر جو آئی کروما چیمبر ہے اس میں میں انکویبیٹ کروں گا کارٹیج کو اور اس کے بعد پھر جو یہ ہمارے پاس مجین ہے اس میں میں انزرٹ کروں گا اور یہ سکن ہو جائے گا اس میں تب تک کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس میں جو چپ ہے ویٹامن ڈی کا اس کا اپنا ایک چپ ہوتا ہے تو وہ میں لگاتا ہوں یہ ہمارے پاس ویٹامن ڈی کا چپ ہے یہ اس میں میں نے اس کو انزرٹ کیا دیکھو گا یہ ابھی ہول بلڈ پر ہے میں نے ابھی اس سے پہلے ایج بیونسی کیا ہے اس پر تو ایج بیونسی کے لیے ہم ہول بلڈ پر اس کو سیٹ کرتے ہیں اور جو ہمارے پاس ویٹامن ڈی ہے یا اور ایسی ٹس ہے جو سیرم سے ہوتے ہیں تو اس کو ہم یہاں سے چینج کرتے ہیں سیرم فلازمہ اس کو اس پر سیٹ کرتے ہیں تو میں نے ابھی اس کو سیرم پر سیٹ کیا جب یہ فیفٹین میٹس کمپلیٹ ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کو میں جو میں نے مکسر بنایا ہے اس کو سیونٹی فائیف ہماری گریٹر جو ہمارے پاس کارٹیج ہے اس پر ڈالوں گا اور اس کو یہ جو آئی کروما چیمبر ہے اس میں انکویٹ کروں گا اس کے بعد پھر یہ مشین جو ہے اس میں سکین کروں گا 15 میٹس کمپلیٹ ہو گئے تو ابھی جو ہمارے پاس مکسر بنا ہی اس سے ہم سیونٹی فائیف میکریٹر لیٹر لیتے ہیں خیف ہو گیا یہ میں نے اس سے سیونٹی فائیف میکریٹر دیا اور یہ جو کارٹیج میں نے اس میں رکھا تھا تو اس پر میں یہ آرام سے ڈالوں گا اس میں ڈال دیا اور ابھی میں اس کو ایٹ منٹ کے لیے یہاں اس میں یہ جو آئی کروما چیمبر ہے اس میں میں انکویٹ کروں گا ابھی اس میں آئی کروما جو چیمبر ہے اس میں ایٹ منٹ کمپلیٹ ہو گئے انکویبیشن کے ابھی اس کو میں نے اس مشین میں لگایا اور یہاں پر جو سٹارٹ بٹن ہے اس پر میں نے کلک کیا یہ کروما جو ہے اس میں انزرٹ ہو گیا کارٹیج اور ابھی توڑی دیر میں یہ سکین ہو جائے گا اور یہ ہمارے پاس ریزلٹ آگیا یہ چون سٹھ اشیاریا نائن سکس نائن جو ہے یہ ہمارے پاس ریزلٹ ہے یہ ابھی میں نے ریزلٹ انٹر کیا تو یہ ہمارے پاس جو جو ڈیفیشن ہے وہ ٹین سے بیلو جو ہوتا ہے وہ ڈیفیشن ہوتا ہے اور ٹین اور تلٹی کے جو رینج میں ہوتا ہے وہ انسفیشن ہوتا ہے اور جو سفیشن ریج ہوتا ہے تو وہ تلٹی سے سیونٹی نائن تک ہوتا ہے اور اس کے بعد ایٹی سے ہنڈرڈ تک ہائی نارمل ہوتا ہے اور پھر انڈیزاریبل رینج جو ہوتا ہے وہ ہنڈرڈ سے ایباب ہوتا ہے اور پھر ٹاکزک لیول جو ہے وہ ون ٹیپٹی سے ایباب ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس اس طرح ہم اس کا انٹرپیٹیشن کرتے ہیں یہ ہمارے پاس نارمل رینجز ہے اور ریزلٹ جو ہے وہ سکسٹی فور پائن نائن فور سکس نائن جو ہے یہ ہمارے پاس ریزلٹ ہے تینکیو سو مچ ہی تھی ہمارے پاس ویٹامن ڈ کی ویڈیو اگر آپ کو پسن آئی ہے تو کانلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو بھی ڈائک کریں تینکیو سو مچ